اور چلیے اب آپ کو خبر وستار سے بتاتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے پردھان منتری نریندر موڈی کے جمہ کشمیر دورے کی جہاں انہوں نے دو کئی ساری سوخاتیں دی ہیں کروڑوں کی سوخات آج پردھان منتری نریندر موڈی نے جمہ کشمیر کو دی پردھان منتری نے ایم سورہ ایم کی آدھان شلہ رکھی ہے اپنے دورے کے دوران اور تمام سوگاتیں انہوں نے جمہ کشمیر کے لوگوں کو دی ہیں ساتھی ساتھ اس منچ سے انہوں نے پریوارباد کو لے کر بھی زوردار حملہ بولا ہے ویپکش پر تو جمہ کشمیر کو کروڑوں کی سوگات پردھان منتری نریندر موڈی نے دے اور کہا تیم سو ستر ہٹنے کے بعد تمام طرح کی تبدیلی آئی ہیں جمہ کشمیر میں انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر کے لوگ اب پہلے سے زیادہ سشکت ہیں چونکہ تیم سو ستر یہاں پر ہٹ چکی ہے اور جو پہلے کی سرکاریں رہیں انہوں نے صرف اپنا بھلا کیا ہے اپنا وکاس کیا ہے یہ حملہ پردھان منتری نریندر موڈی نے اس منچ سے بولا پریوارباد کو لے کر بھی حملہ بولتے نظر آئے پردھان منتری نریندر موڈی اور کہا کہ آنے والے دور میں جب لوگ سبھا کے چناب ہوں گے تو بی جے پی کو جتائے اینڈی کو جتائے پردھان منتری نریندر موڈی نے یہ بھی صاف کیا کہ پہلے کی سرکاریں جب کام کرتی تھیں اب تین سو ستر لاغو تھی تب باقی دیش کے مقابلے جمہ کشمیر میں بشوہ وکاس کا کام جو ہے وہ کم ہوتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے سب ہی کو برابر جو ہے ملتا ہے وکاس جو ہے جمہ کشمیر میں بھی اب لگاتار ہو رہا ہے یہ تین سو ستر کی طاقت دیکھئے تین سو ستر جانے کے کارڑ آج میں نے ہمت کے ساتھ دیش واسیوں کو کہاں آئے کہ اگلے چناؤں میں بھاجپا کو تین سو ستر دیجئے اور ڈینڈیا کو چار سو پار کر دیجئے اب پردیت کا کوئی بھی لیا کا پیچھے نہیں رہے گا سب مل کر آگے بڑھیں گے پریوار بات کی راجنیتی کرنے والوں نے ہمیشہ سرکاریں اپنا سوارت دیکھا ہے آپ کے ہیتوں کی چنتہ نہیں کی ہے اور پریوار بات کی راجنیتی کا سب سے زیادہ اگر کوئی نقصان اٹھاتا ہے تو ہمارے یوہ اٹھاتے ہیں ہمارے نوجوان بیٹے بیٹے اٹھاتے ہیں جو سرکاریں صرف ایک پریوار کو آگے بڑھانے میں جھٹی رہتی ہیں وہ سرکاریں اپنے راج کے دوسرے یوہوں کا بھوشیا تاک پر رکھ دیتی ہیں ایسی پریوار بادی سرکاریں یوہوں کے لیے یو جنائے بنانے کو بھی پرات پکتہ نہیں دیتی صرف اپنے پریوار کی سوچنے والے لوگ کبھی آپ کے پریوار کی چنتہ نہیں کریں گے مجھے سنتوش ہیں بلگاوات آتنکواات اور بھرستہ چار سے جمہو کسمیر کو مکت کر اسے ساماجی کارتھک وکاس کے نئے رول موڈل کے روپ میں وکسٹ کرنے کا پریاس ہوا ہے اور ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے راڈ ستان دورے پر ہے گری منتری عمد شاہ و line ایئرم ایچا اور مکھے منتری بھجنلال شرمع تو یہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب کیندری اکرہ منتری امیت شاہ بی کانیر کے نال ائر پورس سٹیشن پہنچے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا سواگت کرنے کے لیے وہاں بھجنلال شرما ان کے ساتھ ارجنرام مقبال راجیندر راٹھار سمیت بی جی پی کے کئی نیتا وہاں موجود تھے جو ان کا سواگت کرنے کے لیے وہاں پہنچے تھے یہ تصویریں آپ دیکھیں اب سے کچھ دیر پہلے ہی نال ائر فورس سٹیشن پہنچے کیندری اکرہ منتری امیت شاہ کچھ ہی دیر میں وہ کارکرتاؤں کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں جیت کا منتر کیونکہ سال دوہزار چوبیس کا لوگ سبا چناو اب سر پر ہے اور راجستان میں پچیس سیٹیں جس طریقے سے چودہ ہو انیس کے چناو میں بیجے پی نے اپنے نام کی کچھ اسی طریقے کا پرفورمنس دوہرانے کی کوشش ہوگی سی پی جوشی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سی پی جوشی بھی وہاں پر موجود ہیں تو بلکل لوگ سبھا چناو نزدیک ہے اور اسے لے کر تمام طرح کی تیاریاں کی جا رہی ہیں بیجے پی میں اور دیکھیں اسی کے مدنظر گری منتری امیت شاہ جو ہے راجستان پہنچے ہیں اور راجستان میں یہ تصویر اس وقت کی جب ان کا سواگت ہوا تھا گری منتری امیت شاہ یہاں پر تمام کارکرتاؤں سے ملاقات کریں گے بات چیت کریں گے اور ان کا منوبال بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے یاروپنگ ایک چھوٹے سے بریک کے لیے مرے کے بعد آپ سب ہی کا سواگت ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے اتر پردیش سے جہاں پر سماجوادی اور کانگریس کے بیج اب جو ہے ابھی تک سہمت ہی نہیں بن پائی ہے سیف شیرنگ کو لے کر اور اسی وجہ سے اب طرح طرح کی بیانبازی جو ہے وہ بھی تیز ہو گئی ہے دیکھیں کانگریس جو ہے 20 سیٹے چار ہی ہے اسی میں سے لیکن سماجوادی پارٹی سے لے کر سہمت نہیں ہے اسی لیے دیکھیں سماجوادی پارٹی اب تک 27 امیدوار اپنے گھوشت کر چکی ہے حالکہ ابھی تک گٹ بندن کو لے کر دونوں پارٹیوں کے کوئی اوبچارک اعلان نہیں ہوا ہے لیکن آخری دور میں کانگریس اور سپا کی باتچیت فیلحال جو ہے بند نظر آ رہی ہے انڈیا گٹ بندن کے اٹکلوں پر ویرام لگتا ہوا نظر آ رہا ہے کانگریس مہا سچے کیسی وینو گوپال نے اعلان کر دیا ہے مجھے پر ویرام لگتا ہے جب موسیقی موسیقی